سبائی وزیر و اطلاعات و نگران امرجنسی شرجیل انا میمن اور وزیر بلدیات سید ناصر حسن شاہ کی زیر صدایت شہباز حال میں اہم اجلاس اجلاس میں وارشوں کے بعد کی صورتحال اور نقاسیہ آپ کی صورتحال کا جائزہ اجلاس میں وزیر الاسم کے معاون خصوصی برائے حیدر آباد سقیر قریشی ایم پی اے عبدالجبار خان ایم پی اے ندیم احمد صدیقی ایم پی اے ایڈوکیٹ ناصر قریشی آجز اور دیگر شریک اجلاس میں ایم پی ایم کی عرقین اسمبلی ندیم احمد صدیقی ایڈوکیٹ ناصر قریشی بھی شریک اجلاس میں سیکرٹری بلدیات سید نجم شاہ اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود ڈی سی ہیدر آباد ڈی جی ایچ ڈی اے فواد غفار سومرو کی بریفنگ اس وقت قاسم آباد اور تعلقہ لطیف آباد کے چند شیبی علاقوں میں پانی ابھی بھی موجود ہے جس کی نقاسی کے لیے انتظامے کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے لطیف آباد اور قاسم آباد کے ڈریج نظام کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے تعلقہ دہی کے 36 و 33 جنر کونسلس کی برساتی پانی کی وجہ سے صورتحال خراب ایم پی ایز ندیم صدیقی ندیم صدیقی ایروکیٹ ناصر قرشی نے اپنے حلقوں کی صورتحال اور مسائل سے متعلق اجلاس کو اگاہی دی پی پی رہنوا محمد علی سطو کی نے بھی نقاسی آب کی صورتحال کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا اور وزید بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہیدر آباد پر اس وقت موسائل توجہ مناسب پلاننگ کر کے شہر کی بحالی کے کام کرنے کی ضرورت ہے بارشو کے بعد انتظامی کے جانے سے موسائل اقدمات کیے گئے تاہم مسائل کی کمی کی وجہ سے نقاسی آپ کی کاموں میں دشواری ہوئی بابن خصوصی برائے ہیدر آباد امور صغیر قریشی